میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹے ہیں اور ہاتھ ہلا کر انہوں نے پارٹی کے کاکنوں کے جوش جذبے اور نعرے بازی جو کی جاری ہے ان کے حق پر ان کا جواب دیا ہے اور دوسرے جانب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں میاں نواز شریف اس وقت اعتصاب عدالت میں جو ہیں اب پہنچ گئے ہیں اور اعتصاب عدالت کے اندر جو ہے وہ کاربائی اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگی میاں نواز شریف اپنے حوالے سے ہونے والے فیصلے کو خود سنیں گے اور سب سے ہی انتظار کیا جارہا تھا سب سارے نو کا وقت دیا گیا نو بجے کا پھر سارے نو کا اور اس کے بعد گیارہ بارہ ایک دو اور اب دو سے اوپر ٹائم ہو چکا اڑھائی بجنے کے ہوئے ہیں اور ابھی یہ بتایا جارہا ہے کہ تین بجے جو ہے غالباً فیصلہ سنا دیا جائے گا اس سے بھی دیر ہو سکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کتنی مزید دیر ہوگی فیصلہ کب آئے گا لیکن میاں نواز شریف اپنے حوالے سے ہونے والے فیصلے کو سننے کے لیے عدالت کے باہر اس وقت پہنچ گئے ہیں اور جاتی عمرہ ہوگی یا پھر جیل ہوگی یہ تو آج فیصلہ ہو جائے گا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سزا ہوتی ہے اور اگر سزا ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے اور اگر سزا نہیں ہوتی تو بریت کس بنا پر ہوتی ہے تو یہ دیکھنا ہے آج فیصلہ ہو جانا ہے جج ارشد ملیق جو ہیں وہ فیصلہ لکھ چکے اور فیصلہ محفوظ تھا اور آج جو ہے فیصلے کے حوالے سے یہ بات کی جاری ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ تو سنایا جانا چاہیے تھا جیسے ہی وقت دیا گیا تھا لیکن وقت کیوں لگا یہ ایک سوال یا نشان ہے اور یہ دوسری جانے میں جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں میاں نواز شریف جب روانہ ہوئے تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر اپنے کارکنان کا جواب دیا ان کے جوش اجزبے گا بیورو چیف سخیر چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سخیر چودری بتائے گا میاں نواز شریف جو ہیں پہنچ کے ایک کافلہ بھی وہاں پر ہے ساتھ ساتھ کارکنانی بڑی تعداد میں ہیں جی میاں نواز شریف دلکل عدالت کے باہر پہنچ چکے ہیں لیکن جی الیون جو گروڑا موڑ ہے اور یہ اشارہ ہے کارکنوں کی اچھی ساتھی طرح جو کہ وہ سے اضرار کر رہی تھی انہوں نے ان کی کافلے کو گھیرا ہوا ہے ساتھ جہرہ کے تیس کی کارکنان کے طرح سکانوائے میں داریاں شامل ہیں اور ان لانے کے لیے پولیس بھی سکوٹ کر رہی ہے لیکن چونکہ کارکنوں کی طرح زیادہ ہونے کے وجہ سے مشکل کر رہی ہے دوسری جانب ابھی میں عدالت کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پر جو سیوٹک ایلٹ کیا گیا ہے اس وقت پولیس کی ایلکار جنہوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی ہوئی ہے فرس روہ میں پولیس ایلکار کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ سادہ کپ اپنے ایلکار موجود ہیں جنہوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنا رکھی ہے تو جبکہ سیکنڈ روہ سے ہے وہ موجود ہیں اور رینجرز نے اسی طرح ہاتھوں کی اکسین بنا رکھی ہے کچھ یہاں پر مسلمی نون کے بھوکرہ جو کہ نویس پاسکر کے سوال کی سوال روپنے کی یہ کامات کیے جارہے ہیں تاکہ وہ ان کو سیدھا عدالت تک لیا جائے کیونکہ اب عدالت میں جو ہے عبدالکرشت چیم پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ نے ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت سیکیورٹی حسار جو ہے وہ بھی بنا دیا گیا ہے اور ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر سیکیورٹی اگر جو ہیں وہ راستہ کلیر کروا رہے ہیں اور یہ آپ میں ناظرے بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد مکاکنان جب میان نواز شریف کا استقوال کرنے صبح سے ہی جو انتظار کر رہے تھے جیسی انہوں نے دیکھا کہ میان نواز شریف پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے میان نواز شریف کا استقوال کرنے کے لیے اس شڑک کو اور گاڑی کو گھیل لیا جس کے بعد اب وہاں سے راستہ کلیر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں موجود ہیں اور فیصلہ کچھ دیر میں آ جائے گا میان نواز شریف عدالت کے باہر پہنچ گئے اور اب سے کچھ دیر بعد جب وہ عدالت کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد جب کاروائی وہ خود سنیں گے دیکھیں گے اور اس کے بعد جب فیصلہ سنیں گے تو پھر یہ بات واضح ہوگی کہ آیا اب میان نواز شریف ایک بار پھر جیل جاتے ہیں یا پھر ان کی بریت ہوتی ہے جیل جاتے ہیں تو کتنی دیر کے لیے اور اگر بریت ہوتی ہے تو کس بنا پر یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے دیکھنا یہ باقی ہے لکھا جا چکا ہے محفوظ ہو چکا ہے نواز شریف فیصلہ سننے کے لیے پہنچ گئے ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں اور بریت اعداد مکاکنان بھی ہیں جھنڈے پکڑے ہیں اور نعر بازی کی جاری ہے سیکیورٹی حصار میں اس وقت ان کو لے کر جایا جا رہا ہے اوائس کیانی ہمارے ساتھ ہیں جی اوائس بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ مناظر کیا ہیں جی اوائس کیانی اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائے گا کہاں پر موجود ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اب اس کیانی سے ہمارا رابطہ بہال نہیں ہوا آپ کو بتائیں تمام صورتحال میاں نواز شریف جو ہیں عدالت کے بار ہیں صغیر چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں صغیر چودری آپ بتائے گا اس وقت کہاں پر پہنچیں میاں نواز شریف میاں نواز شریف عدالت ہے بھی دور ہیں وہ پاس ساعت ساعت پر جہاں پر آ چکا ہے لیکن وہاں ارکنوں کی زیادہ ہونے کے وجہ سے وہاں سے ہمارے کے لئے ایک ساعت دائلت دشوار ہوتا ہے جو پر پارکور صبحوں سے اس کیز کا انٹر کرتے ہیں اب یہاں پر کچھ گیا ہے جو بھل سنگی ایکسس سکول جا سر کے سکول کے خطشات کے پیشے نظر یہ جہمز جو ہے وہ لگے گئے ہیں اور کبھی جاہاں پر ان کے کا جنواز شریف کو ان کو یہاں سے جل ہوتگل کرنے کے لئے یہاں مقبض دوبست ہے تکیہ ہیں سکیئوٹی صورتحال کی بنا پر صغیر چودی آپ کی آواز جو ہے ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ ہمیں آگا کرتے ہیں تمام صورتحال اس وقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف عدالت کے بہت موجود ہیں سابق وزیراعظم دوسری طرح شاہد خاکانوازی کی بات کی جائے تو وہ فیصلے کے عوارت سے شکوکش آباد کا اظہار کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کو تائے لگے ہیں ناور مفراد عدالت کے اندر موجود ہیں اس کو پڑھنے میں کیا مشکل ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ عدالت کے دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں کسی کو اندر جانے نہیں دیا جارہا ہم نے پوچھا کہ تالے کیسے لگائے ہیں کسی کے پاس جواب نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج عدالت کے ہاتھے کے اندر کون لوگ ہیں اور باہر کون لوگ ہیں مکلہ باہر ہیں اور نامعلوم افراد کی ایک بڑی تعداد عدالت کے اندر موجود ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ملک میں عدالتی فیصلوں کو مشکوک بناتی ہیں جو عدلیہ کے بارے میں سوال کھڑے کرتی ہیں یہ ہم پاکستان کے عوام کے سامنے دیکھیں تو شاید کھاکان آباسی نے کیا کہا آپ نے دیکھا سنا دوسری جانبی مناظر میاں نواز صریف کا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے اور عدالت کے بس قریب ہی ہیں لیکن کھاکنان کی بڑی تعداد ہے اسی وجہ سے ان کا جو کافلہ ہے وہ اندائی سوس روی کا شکار ہے اور آگے بڑھنے میں دشواری ہے البتہ جو سیکریوٹی اہلکار ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ کافلے کو گزار کر عدالت تک پہنچایا جائے اب اس کیا نہیں بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل جو یہ پانسو میل فاصلہ آپ سے پڑھ گیا ہے کارکنان کے درمیان پہنچ چکے ہیں نواز شریف اور کافلے کو سیکریوٹی کروا کی اعتصاب عدالت کی طرف لیا جا رہا ہے آپ سے کچھ دیر بات ہی وہ اعتصاب عدالت میں وہ آ جائیں گے پہنچ جائیں گے لیکن اس وقت جو کافلہ ہے وہ کارکنان کے درمیان جو ہے وہ پسا ہوا ہے اور اس وقت جو ہے سیکریوٹی جو ہے کلیسز کر رہی جا رہی ہے جو کارکنان کو آگے سے اٹھائے جائے گا جب گلو کے اتصاب عدالت تک پہنگے تو نواز شریف کے جو کائدین ہے جس میں وزیراعظم شاید تکان آباسی اور دیگر جو کائدین کے لیڈرشپ وہ یہاں پر موجود ہے وہ یہاں پر ان کے استقبال کریں گے اور اس طرح نواز شریف جو ہے وہ اندر جائیں گے اتصاب عدالت کے اندر لیکن جو حمزہ شہباز کا چونکہ ہمتے ہیں نام لسٹہ موجود ہے عز رشید ان کے ہمارے آنگے اور جو دو سیکیوٹی گارڈ ہیں وہ بھی اتصاب عدالت میں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے فاضل جج آئیں گے اور جو فیصلہ جو نعفوس جو فیصلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا لیکن اس وقت نواز شریف جو ہے وہ اتصاب عدالت کے بلکہ قریب پہنچ چکے ہیں جہاں پر کارکنان نولی کی کارکنان کی بڑی قداد ہے جو بہت جو پر دستقبال کر رہے ہیں اور ان کا جو سیکیوٹی جو ہے وہ جو ہے راستہ کلیر کر رہا رہی ہے تاکہ نواز شریف کو اتصاب عدالت کے اندر جو ہے وہ پہنچا جا سکے جو گاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں صرف نواز شریف کی جو ایک گاری ہے وہ آدھا عدالت کے اندر دیا گی اور نواز شریف جو ہے اپنے دیگر ساتھوں کے نمبرہ جو ہے کمرہ عدالت میں پہنچیں گے یاد رہے کہ صرف پندرہ نون لگی جو نون لگی جو قائدین ہیں ان کا نام اندر شامل ہے وہ اندر پہنچے ہوئے ہیں اس طرف بکلا اور پندرہ ساتھیں کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں چونکہ کمرہ نمبر دو جو ہے جو عدالت جو نیت پورک نواز شریف جو قائدین ہیں اپنے دیگر ساتھوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اس سے صرف پچاس بندرہ جو ہے جو ہے جانا ہے کہ وہ یہ فیصلہ سن پائیں گے باقی تمام جو کنان اور جو لیڈرشپ ہے وہ باہر ہی کر رہے ہیں اور اس وقت جو نون لے کے جو نواز شریف کو جو قابل ہے وہ عدالت کے پلکہ خوش ہی فاصلے پر ہے جہاں پر کرنا ہے بڑی تعداد جو ہے اپنے قائد نواز شریف کا استقبال کر رہی ہے اب سے کچھ دیر بعد جو تاریخی فیصلہ ہے وہ سناد رہے جائے گا نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا صحیح عویز آپ نے ہمیں گا کیا بہت شکریہ ہے ناظرین ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ صحابی بجریادم شاہد کا کنابازی نے فیصلے کے حوالے سے ایک کیا کہا تھا اس کو پڑھنے میں کیا دیا